جسٹس یاہجہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان نامزد خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکسریت سے منظوری دے دی بارہ رکنی کمیٹی میں شامل بیریسٹر علی زفر، بیریسٹر گوہر اور صاحب زادہ حامد رضا جلاس میں شریک نہیں ہوئے نو میں سے آٹھ ارکان نے جسٹس یاہجہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا جے یو اے کے کامران مرتضیٰ نے مخالفت کی خصوصی کمیٹی جلاس میں نولی کی آزم نزیر تارڑ، خواج عاصف، احسن اقبال اور شاہستہ پرویز ملک شریک تھے پیپسپارٹی کے فاروق ایچنائک، راجہ پرویز اشرف اور نوید کمر امکی امکی رانہ انسار موجود تھے اب وزیر عاصم پالیمانی کمیٹی کا تجویز کردہ نام صدر مملکت کو بھیجوائیں گے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نئے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا نئے چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ تین سال اور عمر کی حد 65 برس ہوگی 25 اکتوبر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عہدے پر آخری دن ہے خصوصی پالیمانی کمیٹی کیا راکین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے نامزدگی کا فیصلہ آئین کے مطابق اتفاق کے رائے سے کیا گیا دو تہائی اکسریہ سے جسٹس یحیاء فریدی کے نام کی منظوری دی گئی کمیٹی نے بحث پوبائیسے کے بعد دو تہائی اکسریہ سے کیایا افریدی صاحب کا نام چیف جسٹس پاکستان کے لیے فضیری آزم صاحب اور صدر مملکت کو عرصان کر گیا آئین کے مطابق کہ ٹو تھرڈ میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا افریدی صاحب فیچر چیف جسٹس اور پاکستان ٹو تھرڈ میجورٹی سے جو چیزیں آئیں وہ سب کے مشاہدہ سے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے رکن اور وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں گروہ بندی کے دوران جسٹس یحیاء آفریدی نیوٹرل رہے سپریم کورٹ کے سیاسی کردار کے دوران جسٹس یحیاء آفریدی اپنا خاموشی کے ساتھ کردار ادا کرتے رہے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ چیز یا یا فریدی صاحب کی بڑی ویسے بھی میڈیا بھی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ میں جو گروپنگ تھی یا جو ایک سیاسی رول جو سپریم کورٹ کا نظر آتا رہا ہے وقتن فوقتنہ میں چند سال جو گزرے ہیں اس میں اس میں یا یا فریدی صاحب جو ہے ایک خاموش جاج کی اسیے سے جو ہے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اس پر کچی طور پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا پاکستان کے نامزد چیف جسٹیس جسٹیس یاہیہ آفریدی اٹھائی چون دو ہزار اٹھائرہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے جسٹیس یاہیہ آفریدی سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کی پانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماک کرنے والے لارج بینچ کا حصہ بھی رہے اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا سحیل رشید رپورٹ کر رہے ہیں تیس جنوری 1965 کو ڈیرہ اسپائل خان میں پیدا ہونے والے یاہیہ آفریدی نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالیج لاہور سے حاصل کی گورنمنٹ کالیج لاہور سے گریجویشن جبکہ پنجاب یونیورسٹی سی ایم میں معاشیات کی ڈگری لی جسٹس یاہیہ آفریدی نے کومن ویلتھ سکولرشپ پر جیسس کالیج کیمری یونیورسٹی سی ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے جسٹس یاہیہ آفریدی نے 1990 میں بطور وکیل پشاور ہائی کورٹ میں پریکٹیس شروع کی 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آخاز کیا جسٹس یاہیہ آفریدی خیابر پختونخواہ کے لیے بطور اسسٹران ایڈوکیٹ جنرل کے خدمات بھی سرانجام دے چکے ہیں 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈشنل جج مقرر ہوئے اور 15 مارچ 2012 کو مستقل جج کے طور پر منصب سمحال لیا سیس دسمبر 2016 کو جسٹس یاہیہ آفریدی نکشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا جسٹس یاہیہ آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے اور مختلف مقدمات کی سمات کی سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینج کا حصہ رہے اس کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا جسٹس یاہیہ آفریدی سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹوگی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سمات کے لیے بننے والے سپریم کورٹ کے نور اکری لارجر بینج میں بھی شامل تھے